ہاں پڑھ لی نماز کیا رہے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف نظر کر کے بس مرشد کا دھیان کر لو مرشد کا تصبر کر لو ماز اللہ بتاؤ یہ نماز کا انکار ہے کے لیے آپ بتاؤ ایسے پیر ملے مجھے دیکھا ہوں گا ایسی چہرے سے بھی ایسی نحوصت برت رہی تھی نا پتہ نہیں لوگ کیسے ہاتھ چنگ لیتے تھے دیکھ یہ علی کا شہدادہ ہے دور سے دیکھ کر کے لگتا ہے نور والا ہے شریعت میں چلنے والا ہو مریدوں کو کناہوں سے پچھلے کی تلسل نہیں کرنا ورنہ میری مریدی سے نکل جاؤ گیا وہ پیر ہوتا ہے سچا جو ہمیشہ اپنے مریدوں کو جو ہے وہ سچے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا رہے اور بتایا کہ وہ اس کا سلسلہ مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو الحمدللہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں اے مڑا والوں بہت خوش نصیب ہو بہت خوش قسمت ہو آپ کہ میں نے خود حضرت سے بات کی تھی تاریخ کے تعلق سے تو حضرت نے پوری مجھے لسٹ بتائی کہ فلا دن فلا دن وہاں رہوں گا لیکن یہ مڑا والوں کی قسمت ہے کہ آج کے دن حضرت جو ہے وہ مڑا والوں کی سرزمین پر تشریف دماؤں ایسی شخصیت آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں ایسے پیرے با شریعت کہیے گا شریعت پہ عمل کرنے والے پیر کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کے سچے ترجمان کی آپ نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں نہ آپ کو نعرہ لگانے والے بہت ملیں گے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے الحمدللہ یہ سرکارِ مسولی کا فیضان ہے کہ حضور حسانِ ملت خود بھی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں ایسا پیر ہو لیکن اب یہاں پہنچ کر کہ آپ یہ بھی سن لیجئے میرے غوث فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں جنات کے بھی پیر ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہیں میرے غوث فرماتے ہیں انا شیخ الکل میں سب کا پیر ہوں میں سب کا پیر ہوں میں پیرانے پیر ہوں اب میرے پیر فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہلِ صفا کے میر ہیں یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا چھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد یہ غوثِ آزم ہیں جو پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں فرماتے ہیں اے میرے مرید اگرچہ تُو اچھا نہیں اگرچہ تُو جید نہیں جس عبدالقادر کا تُو نے دامن پکڑا ہے وہ عبدالقادر جید بھی ہے اور سید بھی ہے امام پکار کے کہتا ہے اے رضا یونہ بلک تُو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تے رہے وہ غوثِ آزم ہیں سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا آؤ ذرا دیکھو تو سہی ایک انگریز کا کہنا ہے میں نے دربین کے ذریعے ایک ایسا دربین بنایا جس کے ذریعے میں نے ستاروں کا ایسا کہکشہ دیکھا کہ اگر وہاں تک پہنچنے کے لیے پہنچنے کے لیے نہ کوئی راکٹ جا سکتا ہے نہ کوئی ہوای جہاں جا سکتا ہے پھر وہی انگریز کہتا ہے ہاں اگر کوئی بجلی کا تار وہاں تک پہنچا دے تو بجلی کا تار لگانے میں دو کروڑ سال لگیں گے اتنے دور کا کہکشہ اس نے دربین سے دیکھا میں گوثی آزم کی شخصیت قریب سے دکھانا چاہتا ہوں دیکھو گوثی آزم ہے کون وہ انگریز کہتا ہے کہ دو کروڑ سال لگیں گے بجلی کا تار وہاں تک لگانے میں اور بجلی کا کرنٹ آپ جانتے ہو یہ کتنی رفتار پہ چلتا ہے یہ بجلی کے کرنٹ کے بارے میں سائنس تا لکھتے ہیں یہ ایک سیکنٹ میں ایک لاکھ چھانوے کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے بجلی ایک سیکنٹ میں اتنی رفتار ہے بجلی کی ایک لاکھ چھانوے کلومیٹر ایک سیکنٹ میں پھر وہی انگریز کہتا ہے کہ اگر مجھے دس ہزار سال کی عمر مل جائے اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تم پوری دنیا کا چکر لگا لو پوری دنیا کو گھوم لو تو مجھے دس جنم لینا پڑھیں گے تب بھی میں جو ہے پوری دنیا نہیں گھوم سکتا اب سنو وہ کہتا ہے کہ مجھے دس ہزار برس میں بھی میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے پہ نہیں جا سکتا اور میرے غوثِ آزم کی شان دیکھو غوثِ آزم کا مقام دیکھو فرماتے ہیں میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے اور مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ عبدالقادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبدالقادر مدد کے لیے پہنچانا ہے یہ غوثِ آزم کی شان ہے یہ غوثِ آزم کا مقام ہے میرے غوث فرماتے ہیں میں وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے میرا عاشق وہاں ہو جہاں سورج نکلتا ہے اس کا سطر کھل جاتا ہے تو عبدالقادر اپنے ہاتھ سے اس کا سطر چھپا دیتا ہے میرے غوث فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنانی میرے غوث فرماتے ہیں اے میرے مرید مت گھبرا اے مجھ سے محبت کرنے والے مت گھبرا حضرات مرید سے مراد کیا ہے مرید یہ ارادت سے بنا ہے علماء اکرام جانتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا اس کے معنی آتے ہیں پیار کرنے والا غوث آزم سے کسی نے پوچھا حضور کیا وہی آپ کے مرید ہیں جو آپ کے دور میں ہیں جنہوں نے آپ کا دامن پکڑا ہے جنہوں نے آپ کے دست پاک پہ بیعت کی ہے کیا وہی آپ کے مرید ہیں یا وہ لوگ بھی آپ کے مرید ہیں جو قیامت تک آئیں گے اور آپ سے سچی محبت کریں گے آپ سے سچا پیار کریں گے اے موڑا والو اے قرب و جوار سے ہنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو تم غوث آدم کی محبت میں آئے ہو تم غوث آدم کے پیار میں آئے ہو جب میرے غوث سے پوچھا کیا یہی آپ کے مرید ہے جو آپ کے زمانے میں ہے جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے یا وہ لوگ بھی آپ کے مرید ہوں گے جو آپ سے سچی محبت کریں گے تم میرا غوث فرماتا ہے جو قیامت تک مجھ سے سچی محبت کرے گا وہ میرا مرید ہے میرے مریدوں کا مرید ہے اور پھر میرے غوث فرماتے ہیں میرا تیر نسانے پر ہے میرا نسانہ خطا نہیں کرتا ہے پھر میرے غوث فرماتے ہیں اے مجھ سے محبت کرنے والے تو وہاں ہو جہاں سورج نکلتا ہے میں وہاں ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبدالقادر مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہا مجھ سا یہ کمینہ کہا سلسلہ تمہارا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ غوثِ آدم فیدانِ سرکارِ مسولی اولادِ غوثِ آدم اسماعیلی دولہ زندہ باز یہ غوثِ آدم دیکھو میرا امام فرماتا ہے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ دجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا ساخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچہ نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا فرماتے ہیں میرے غوثِ آدم میرے غوثِ آدم کی عظمت کو بیان کرتے ہو جو میرے غوث نے کہا نا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعہ نلت المنالی اے میرے مرید مت در مت گھبرا اللہ میرا رب ہے حضرات غوثِ آدم کا یہ بیان آپ فرمان سنیے تو سہی کہ میرے غوث فرماتے مت در اللہ میرا رب ہے مجھ سے محبت کرنے والے اے میرے مرید